اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں روزی میں فضیلت عطا کی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق ان گلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ کہ وہ اس کے رزق میں برابر ہو جائیں کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں ہی کے منکر ہیں اور اللہ نے تمہارے لئے تمہیں میں سے بیویاں بنائی اور اسی نے تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاک چیزوں سے رزق دیا کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان ڈکتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے ان کے لئے کسی بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے اور نہیں وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں لہذا تم اللہ کے لئے مثالیں بیان نہ کرو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ نے ایک غلام کی مثال بیان کی جو کسی کی ملکیت میں ہے اور کسی چیز پر قادر نہیں اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے بلکہ ان کے اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے وہ کسی چیز پر قادر نہیں جبکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے وہ اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی خیر و بھلائی نہیں لاتا کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چودہ ہمیں پارے کا سولہ ہمارکو ہے جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی چھے آیتیں ہیں آیت نمبر اکتر سے آیت نمبر چھہتر تک آیت نمبر اکتر بغور کیجئے اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں روزی روٹی کے معاملے میں یعنی اللہ نے ہر ایک کو مالدار نہیں بنایا اور اللہ نے ہر ایک کو غریب بھی نہیں بنایا تو اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری دنیا کے لوگ مالدار ہو جائے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے لوگ غریب ہو جائے یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ مالدار ہو جائیں ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اشتراکی نظام یہ بھی صحیح نہیں ہے اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ غریب ہو جائیں وہ بھی نہیں ہو سکتا اکیلے ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں رہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے سلسلے میں بھی اپنا ایک نظام بنا کر کے رکھا ہے تو کچھ کو مالدار بنایا کچھ کو غریب بنایا اب ایسا نہیں کہ اللہ جس سے خوش ہے تو اس کو مالدار بنا دیا جس سے ناراض ہے تو اس کو غریب بنا دیا جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے سیٹ صاحب آپ کا کہہ کھان آپ تو بڑے لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں جی نہیں میرے بھائیوں اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے یہی اللہ کا ایک نظام ہے جس کے تحت پوری دنیا چل لئی ہے آگے کہا آیت نمبر 72 میں کہ بیویاں بیٹے اور پوتے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو ذرا غور تو کرو کھاتے ہو کسی اور کا گاتے ہو کسی اور کا یہ صحیح نہیں ہے نا آگے آیت نمبر 73 پہ غور کیجئے روزی روٹی کا مالک اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے لئے روزی روٹی کا انتظام کر سکے یا ان لوگوں کے لئے کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ ہی کرنے والا ہے آیت نمبر 74 میں اللہ کیلئے مثالیں مددو فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کچھ لوگ مثالیں دیتے ہیں جیسے دنیاوی بادشاہ کی طرح لوگوں بادشاہ کے پاس جائیں گے تو کیسے جائیں گے جج کے پاس جائیں گے تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے پاس جائیں گے تو بزرگ کی ضرورت پڑے گی پلیز دنیاوی لوگوں کی طرح اللہ کو نہ سمجھو اللہ کے لئے مثالیں مت دو اس لئے جو کوئی بھی مثال دیتا ہے غلط لوگ مثال دیتے ہیں چھت پر کیسے جائیے گا سیڈی کی ضرورت ہے نا ارے بھائی چھت پر ضرورت ہے لیکن اللہ کے لئے تھوڑنا کوئی چیز کی ضرورت ہے ہر چیز اللہ نے پیدا کیا کیا چیز تھا ہے اور ہونے والا ہے سب اللہ کو معلوم ہے تو کون ہے جو اللہ کو بتائے گا جج صاحب کو نہیں معلوم ہے اس لئے وقیل صاحب بولتے ہیں پھر اسی طرح کون آیا بادشاہ سے ملنے کے لئے دربان بولتا ان کو تھوڑنا معلوم ہے کون ملنے کے لئے آیا اللہ کو معلوم تھا معلوم ہے معلوم رہے گا تو اللہ کے واسطے کوئی بھی دنیاوی مثال اللہ پر سٹ نہیں ہے اس لئے مثالیں مت دو آیت نمبر پچھتر بغور کیجئے بل اکثر ہم لایعالمون اکثر لوگ جانتے نہیں دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر نہیں اللہ کا قانون قرآن میں کہ زیادہ تر لوگ غلط ہیں صحیح راستے پر نہیں ہیں وہ جانتے نہیں تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی